ہیلو گائز پہلے ہم یہاں پہ بہنس رکھتے تھے لیکن اب وہ چیز پوسیبل نہیں ہے بکوز یہاں پہ پکی سڑکے ہوگی ہیں تو بہنسوں کا بیچاریوں کا باہر نکلتے ہیں تو ان کے پیروں بولتے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کو ناکھو 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 مطلب کے تھوڑے سی مٹھی وغیرہ بھی چاہیے ہوتی ہے پورا ٹائم پکے پہ رہیں گے پہر جو خراب بھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو ایک سپیس بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم بہنس میں رکھتے ہیں اور پھر کافی ٹائم ہو گیا تو ہم نے یہ اکھاڑ پھیکا لیکن اسی بیچے تھوڑا سا غرط کام یہ ہو گیا کہ یہ بیچاری ہے جو چڑیاں ہیں ان کے گھوصلے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا ہوں ملدور لگا رکھا تھا تو اس نے توڑے پھیکے پتہ نہیں کہاں ڈالے ان کے گھوصلے اور یہ شاید ان ٹو کے نیچے ہی دبا دی ہے تو یہ بیچاری ساتھ اٹھ چڑیاں ہیں کب سے اڑے جا رہی ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بار یہاں ہیں ایک بار وہاں پہ ہیں بیچاری اوپر سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ وہی گھر ہے یہ کیسے ٹوٹ گیا ہمارا گھر بھی اس کے ساتھ ٹوٹ گیا تو بہت برا لگ رہا ان کے لئے فیل تو ہوئی رہا ہے کہ شاید ہم ان کے گھر بچا سکتے تھے تن کے تن کے سے ان بیچاریوں نے اپنا گھر بنایا ہوگا کیا پتہ ان میں انڈے تھے بچے ہوتے تو شاید پتہ چل جاتا ملزور کو اتنا تو ہمیں بتائے شاید ان میں لیکن پھر بیچاری کچھ بھی نہ ہو لیکن گھر تو گئی ہوتا ہے کافے ٹائم سے بیچاریوں میں اپنا گھر بنا رکھا تھا اب یہ دیکھو کبھی اوپر بیٹھ رہی ہیں کبھی نیچے جا رہی ہیں اور کافی چہچھاٹ ہے ان کی ساتھ آٹھ مطلب کہ انہوں نے ساتھ آٹھ چڑھی آئی ہیں بچاری ادھر 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 ڈھونڈ رہی ہیں اپنے گھر کو کہ ہمارا گھر کہاں گیا اپنا گھر بناتے بناتے ان کا گھرو جار دیا گا ہے ٹ blond Fin our ٹھے کچھ ٹ serait ٹ ترجمة نانسي قنقر